کسی بھی میرا خالق ازید شعور پاکستانی کے لیے یہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیوں کیا گیا بڑا عظمہ دارانہ رول پلے کیا ہے ابھی تک کیا ہے ابھی تک انہوں نے کیا ہے آج کاروائی کی گئی ہے نا اس میں ایک بات ابھی انہوں نے کہنا شروع کر دی ہے کسی کے لبو لہجے میں کوئی تینوں میں فرق نہیں تھا نہ نگرانوں میں نہ پی ڈی ایم میں نہ پولیس میں جنہیں صاحب زمان پاک میں عمران خان کے گھر ہے جو اپریشن کا مقصد کیا تھا یہ تو ان سے پوچھو نا جنہوں نے کیا ہے مجھ سے پوچھ کے تو نہیں کیا ہے مجھے کیا پتا کیا مقصد تھا عدالت میں ایک کمٹمنٹ دینے کے باوجود اتنے معایدے کرنے کے باوجود اتنا کچھ جو یقین دانیاں کروانے کے باوجود کسی بھی میرا خالق ازید شعور پاکستانی کے لیے یہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیوں کیا گیا اس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیوں کیا گیا باقی جو اس کے بعد جو cover up ہوتا ہے وہ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا لوگوں نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس آپریشن کے فوراں بعد جو ہے وہ حضرت جناب آمیر میر صاحب بڑی سرکار وہ کیا کہیں گے اور آئی جی صاحب ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ کیا فرمائیں گے تو بالکل وہی کچھ کہا گیا جو لوگ پہلے پیش کوئی کر رہے تھے اور میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب ابھی تھوڑی دیر کے بعد دونوں از رات آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ ہم نے عمران خان کے گھر سے اس کی جو ہے اسامہ بن لادن کی نالدانی اور بیت اللہ مسعود کی جو مسواک ہے وہ بھی برامت کر لی تو جو مرضی ڈال دیں مطلب ساٹھ پینسٹھ انہوں نے گنے ڈال دی ہیں اور دکھائی دوچاری ہیں اب ایک جیسی گنے ہیں انتازہ کریں میں حیران ہوں اور اتنی پور مطلب پرفارمنس ہے ان کی یہ جالی کاروائی کے بھی اتنی پور پرفارمنس ہے کہ تھوڑی سی محنت کے بعد اس کو اچھا کیا جا سکتا تھا ظاہر ہے کہ پولیس ایسے کاموں کی ماسٹر ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ ایسے کام کرتے ہیں لیکن اتنے مطلب پور فنش فنشنگ کی ہے اس نے اس کام کی کہ بعد میں میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ڈانٹ ضرور پڑی ہوگی پولیس آفیسرز کو کہ یہ کیا کیا ہے ایک پولیس آفیسرز میں نے دیکھا کہ وہ نا وہ ویڈیو کلپ بنایا ہے اور بقاعدہ جیسے ہم یہاں پہ ٹی وی پہ ہم جب کرتے ہیں نا تو شروع کرتے ہیں گامنات تو وہ کہتے ہیں نا کیو ٹو کیو وان کیو ٹو تو بقاعدہ ایک بندہ جو ہے وہ گن نکال رہا ہے وہاں پہ علماری میں سے اور وہ دیکھ رہا ہے دوسری طرح کیمرے کی طرف دیکھ کے وہ اشارہ کرتا ہے پھر وہ گن نکالنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لیں جی خان صاحب کی گن نکل ہے کیا بیسے خان صاحب کیا ہے کیسے ہم بڑا اقلمان سمجھتے تھے خان صاحب کو اتنا پیچھے سارا کچھ پتا تھا کہ میں یار جا رہا ہوں کیسا بولا بند ہے کہ وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا گیا بچے بچے کو پتا تھا کہ پولیس کسی وقت بھی کاروائی کر سکتی ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اتنا حسلہ لے کے بیٹھے ہو گئے تھے شکر ہے ابھی توپ ٹینک انٹی ائرکرافٹ پتہ نہیں کیا کیا وہ جو مرضی چاہے نکال دیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں بیسے کیسے آج کچھ اداروں نے یا ایک ادارے کے زہلی ادارے نے ایک حساس ادارے کے زہلی ادارے نے جو اس سے بھی زیادہ حساس سمجھا جاتا ہے انہوں نے ایک بڑا ذمہ دارانہ رول پلے کیا ہے ابھی تک کیا ہے ابھی تک انہوں نے کیا ہے کیونکہ اس کی تھوڑی بیک گرون جاننی پڑے گی اس معاملے کی کہ وہ کیا رول ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں بہت زیادہ پریشر تھا جو کل انہوں نے جو ہے نا لادو رانی بلکہ لادو رانی نہیں کہنا چاہیے لادو نانی نے جو جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ فوری طور پہ جناب یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں خان صاحب اور پی ٹی اے کے لوگ اور یہ تو ان کو فوری طور پہ کل ادم تنظیم انتہا پسند کل ادم تنظیم کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور آج دیکھیں کہ اس خواہش پر چند گھنٹوں کے دورانی کس طرح مکمل طور پہ عمل درامت کیا گیا جس سے پتا چلتا ہے کہ پورا جو نظام ہے وہ کس بے رحمانہ انداز میں ان کے ڈسپوزل پہ ہے اور وہ جو کہتی ہیں وہ یوں ان پہ عمل کیا جاتا ہے جو کہہ دے وہ یوں ان پہ عمل کرتے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ دعویٰ پورے یقین سے کرتے ہیں کہ جی نگران سیٹ اپ ہے نگران غیر جانبدار واہ کیا غیر جانبداری دکھائی ہے کیا غیر جانبداری دکھائی ہے اب میں آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی انہوں نے آج ایک جو ادارہ ہے اس کا زہلی ادارہ جو ہے حساس زہلی ادارہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ جو کل آج کاروائی کی گئی ہے نا اس میں ایک بات ابھی انہوں نے کہنا شروع کر دی ہے کہ جی دہشتگرد گرفتار کیے گئے ہیں مطلب ڈکے چھوپے لفظوں میں کہا ہے اب اس پہ ان لوگوں کی فرمائش یہ تھی کہ پہلے سے کوئی گرفتار شدہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں دہشتگرد جو نون دہشتگرد اس پر اس ادارے میں بہت زیادہ زبزب پایا جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ دہشتگردی کے خلاف جو لڑائی ہے اس کو ہم اس طرح سیاست کی نظر نہیں کرنے دیں گے تو اس پہ ابھی تک جو ہے ان کو دو ٹوک انکار کیا جا رہا ہے لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پریس کانفرنس کی ہے دوسرے لفظوں میں اس میں یہ بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جی ہم دیکھیں گے اس میں کون کون ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس کس نے کیا کیا سازش کی ہے تاکہ جس کا جی چاہے جس بندے کو جی چاہے گسیٹ لیا جائے بڑی خوفناک صورتحال ہے لیکن بہرحال یار بات یہی ہے بھائی جان کہ آج کا دن بھی کل کا دن بھی اور پرسوں کا دن بھی خان کا دن تھے یہ خان کا دن تھے اور پھر میں ایک دفعہ نہ بہت ہی دردمندی کے ساتھ کہتا ہوں دیکھیں آپ کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے آپ کا تعلق نگران سے ہے آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے کسی سے بھی ہے یار صرف ایک لمحے کے لیے آج سارا تن جو ہیں وہ نگران جو ہیں وہ پی ڈی ایم لگ رہے تھے پی ڈی ایم جو ہے پولیس لگ رہی تھی کسی کی زبان میں کسی کے لبو لہجے میں کوئی تینوں میں فرق نہیں تھا نہ نگرانوں میں نہ پی ڈی ایم میں نہ پولیس میں تینوں یک زبان ہو کے بول رہے تھے ایک جیسا لبو لہجہ تھا وہی لفظ استعمال کر رہے تھے تینوں کتنے افسوس کی بات ہیں ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نگران ہیں تھوڑا سا خیال کریں اور خدا کے لیے جس طرح ان تین چار دنوں میں کیا پورے ہفتے ڈیڑھ افتے بلکہ کئی مہینوں سے جس طرح عوام سڑکوں پہ آئی ہے جس طرح وہ میں نے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیلی تھون کر رہے تھے سلاب زردگان کے فنڈ کے لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ناکس اور غیر میاری ناکس اور غیر میاری قسم کے بند باندے جاتے ہیں چاہے وہ عوامی جذبات اور عوامی خواہشات کے سامنے باندے جائیں یا سلابی ریلے کے سامنے باندے جائیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور بار بار یہ ثابت ہو رہا ہے عمران خان کی ہر ریلی ہر جلسے ہر جلوس کے بعد اور ان طاقتوں کے ہر حملے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عوامی جذبات کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا اور پھر آپ یہ ڈیلی ڈیلی سی پریس کانفرنس کر کے یا کوئی چھوٹا موٹائی استعمال کر کے کہہ دیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے جی چار پانچ ہزار لوگ جمع کر لیے جائیں اندر دبک کے بیٹھا ہے فلانا ایٹم کا نا ہے اور خدا کا نام لو یار اللہ کا واسطہ خدا کے لیے ذرا سوچیں چار پانچ ہزار لوگ تھے کل لاہور کی سڑکوں پہ چار پانچ ہزار لوگ تھے آج پورے ملک میں صرف چار پانچ ہزار لوگ نکلے اپنے دل پہ آتھ رکھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ چار پانچ ہزار لوگ تھے کیا اس وقت عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اتنی مقبولیت پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کو حاصل نہیں تھی کیا آپ کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے بہت اچھی طرح اندازہ ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ جون جون یہ لوگ پی ٹی آئی والے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے چلے جا رہے ہیں اس اس طرح جو ہے وہ مسئیبت یہ ہے کہ الیکشن ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں الیکشن ان سے دور کھیج کے کیے جا رہے ہیں ظاہر ہے اتنے اتنے بڑے جب طاقت کے مظاہرے کیے جائیں گے جب عوامی جذبات کا اس طرح سے اظہار کیا جائے گا تو پھر کون آپ کو الیکشن دے گا پھر کیسے الیکشن لیں گے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اس پہ پولیسی سازوں کو پیٹی ہے کہ جو پولیسی سازوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ عوامی طاقت کا اظہار جیسے جیسے زیادہ کرتے جائیں گے تون تون الیکشن کا حصول جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا ایسر آج تو وزیر داخلہ جو رانہ سنالہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پٹرول بم بنانے کے وہاں پہ سامان برامد ہوا ہے پٹرول بم سامان یار مجھے بتاؤ یار اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب ان لوگوں کو کیا جواب بند ہے کیسے ان سے بات کریں کہ پٹرول بم بنانے کی فیکٹری یار پٹرول بم کیا ہوتا ہے بھائی پٹرول بم پیٹرل ہی کا نام ہوتا ہے جو پیٹرل ہوتا ہے وہ ایٹس سیل پیٹرل اس کو کسی آپ شیشے کی بوتل میں ڈال کے پھینک دیتے ہیں یہ پٹرول بم ہے اور اپنی جو مریم صاحبہ ہیں ان کو تو بہت اندازہ ہے وہ تو کل ایک انٹرویو میں دو دن پہلے کہہ چکی ہیں کہ جناب آپ بے شک گلٹ پروف گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں پھر بھی اڑھایا جا سکتا ہے تو ان کو اتنا کچھ پتا ہے تو اتنا نہیں پتا تھا کہ پٹرول بم جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں نہیں ہوتا آج جو انہوں نے پولیس نے دکھائی ہے وہ پلاسٹک کی بوٹلز دکھا دی ہے تو پٹرول بھی پتہ نہیں اصلی تھا کہ پانی تھا ویسے جتنا انہوں نے آج پٹرول دکھا دیا ہے اگر تھوڑا سا یہ پٹرول جو ہے یہ کسی کام دے دیتے کسی گریب کے کام آ جاتا تھا یا سرکاری خزانے میں جمع کرا دیتے تو شاید پٹرول پرائسز ہی تھوڑی نیچے آ جاتی ہیں شرم آنی چاہیے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور میں یقین کرو بہت ایک اخلاص کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو جو آج سارا دن ٹی وی پہ مختلف قسم کے الزامات آئیت کرتے رہے ہیں اور پریس کانفیسنس سے خطاب کرتے رہے ہیں میں بہت دردمندی کے ساتھ ایک بات ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے چند دمیں کے لیے اپنا دائیں ہاتھ دیل پہ رکھیں اور بتائیں کہ کیا وہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ٹھیک سلوک کر رہے ہیں بس یہ دیکھ لیں کہ وہ کس مقصد کے حصول کے لیے کتنا بڑا کھیلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اگر نہیں کر رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو وہ دلائل جو مجھول اور کمزور قسم کے ٹوٹے پھوٹے دلائل جو آ کے پریس کانفیسنس میں دیتے ہیں کیا وہ دل سے بول رہے ہوتے ہیں اگر ایسا ہے آپ کو یہ سچائی بہت بہت مبارک ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ سوچیں آپ میں سے بہت بہت مجھے اچھے جاننے والے لوگ ہیں اور میری ان سے الیکس لیک بھی رہتی ہے دوست بھی ہیں ہمارے ان میں سے کئی تو جب تنہائی میں ہم ان سے بات کرتے ہیں الگ بات کرتے ہیں آف در ریکرڈ بات کرتے ہیں تو وہ پھر کھل کے زیادہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی بیبسی کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو حکم کے غلام ہیں کچھ اور کہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہم حکم کی غلامی جو ہے وہ کھینچ کے اگلی نسلوں کی غلامی تک تو نہیں لے کے جا رہے بس اپنے بچوں کے لیے سوچ لیں میں نے جو اس اپنی زندگی کی شام میں آ کے اتنا بڑا فیصلہ کی ہے کہ میں نے ایک پلیٹ فارم چھوڑا ہے تو میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں نے میرے نزدیک اس سے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ یار میں اپنی اگلی نسل کا کرزدار ہوں ان کو میں کسی نہ کسی انداز میں جواب دے ہوں تو کل میں اپنے بچوں کے سامنے مجرم بن کے کٹیرے میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا کہ میں رانگ سائیڈ او دہ ہسٹری کھڑا تھا اور میری دانست میں یہی صحیح راستہ ہے تو میں اپنے ان دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جس طرف جا رہے ہیں جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں صرف ٹھنڈے دل کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے سوچے تو صحیح کہ وہ اپنی اگلی نسل کو کیسا پاکستان دے کے جا رہے ہیں کس آگ میں جھوک کے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا اثر آخری سوال ہے کہ مریم بی بی کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں یہ نظام کو کہاں تک لے کے جائیں گے کہتے ہیں نا کہ خواہشات اور خواب ہمیشہ بے لگام ہوتے ہیں اور ان پر تو پابندی نہیں لکائی جا سکتی اور اگر یہ خواہشات اور خواب جو ہے یہ بے لگام لوگ پہلے سی بے لگام لوگ دیکھنا شروع کر دیں تو پھر بے لگامی بہت دور تک چلی جاتی ہے خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی کا کوئی جی وہ ایک مشہور بات ہے ویسے اس سنانے کا آج کوئی موقع بھی نہیں ہے محل بھی نہیں ہے اور دل بھی نہیں کر رہا لیکن لا مالا ذہن میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے دوست سے کہتا ہے نا کہ یار آج میرا پھر بہت جی چاہ رہا ہے کہ میں مہوش حیات کے ساتھ بیٹھ کے چاہے پیوں تو اس نے کہتا ہے اچھا تم نے پہلے اس کے ساتھ چاہے پی ہوئی ہے کہتا ہے نہیں پہلے بھی جی چاہا تھا میرا تو جی تو جی کا کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جی کا جانا ٹہر گیا مہوش حیاتہ 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 موسیقی